اور آج کی اچھی خبر آپ کو بتائیں یہ بات بچوں کے دل کی ہے جو میرے دل کو چھو گئی کچھ مہینے پہلے میں رائیپور گیا تھا رائیپور کے ایک ایسے ہسپیٹل کے بارے میں سونا تھا جہاں ان چھوٹے چھوٹے بچوں کا علاج ہوتا ہے جن کے دل میں جنم سے ہی چھت ہوتا ہے پورا علاج مفت ہوتا ہے نہ دوائی کا پیسہ نہ آپریشن کا خرچہ اس سکتہ میرے مند میں بھی تھی رائیپور گیا تو اس ہسپیٹل میں پہنچا میں نے جیسی کلپنا کی تھی سے کئی گناہ بہتر ہسپیٹل کا نام ہے سنجیونی ہسپیٹل رائیپور کے ستی سائنس سنجیونی ہسپیٹل میں جو میں نے دیکھا اور اس کے بعد جو سمجھ آیا ان مابا پر کیا پیتی ہوگی جو جنب کے بعد ہی ہر دن اپنے بچی کی موت کے بارے میں سوچتے ہیں ہسپیٹل میں چار مہینے آٹھ مہینے ایک سال ڈیر سال دو سال چار سال کے چھوٹے چھوٹے بچے ایڈمیٹ تھے ان کے دل میں چھت تھا جب تک یہ چھت بھرے گا نہیں تب تک روز موت کی آٹھ سنائی دیتی ہے ہارٹ کے ہول کو بھرنے کے لیے آپریشن ضروری ہے اور آپریشن کا خرچہ پانچ سے چھے لاکھ روپے آتا ہے بیمار بچوں میں کسی کے پیتا مجھوری کرتے ہیں تو کسی کی ماں گھر کا کام کرتی ہے ایسے لوگ تو امید ہی چھوڑ دیتے ہیں لیکن ستی سائن ہسپیٹل ان ناؤمید لوگ کے لیے امید کے قرن بنا یہاں لوگ اپنے بچے کے ساتھ روتے بھی لگتے آتے ہیں اور دعائیں دیتے ہوئے مسکراتے ہوئے واپس جاتے ہیں صرف بھارت سے نہیں پاکستان سمیت آسپاس کے کئی ملکوں سے غریب پریواروں کے بچوں کو اس ہسپیٹل نے نئی زندگی دی ہے اور وہ بھی بینا کسی خرچے کے اس ہسپیٹل کے بارے میں ڈاکٹر سے بات کرنے کے لیے یہاں علاج کرانے والے بچوں کے ماتاپیزہ سے بات کرنے کے لیے میں نے اپنے سمباد آتا پوشپیند وردیو کو بھیجا پوشپیند کی ملاقات پاکستان کے سندھ پروونس سے آئے شابان علی سے ہوئی شابان جب ایک سال سے بھی کم امرکہ تھا تو اس کے پاپا کو پتا چلا کہ ان کے بیٹے کے دل میں چھید ہے وہ بیٹے کو لے کر پاکستان کے کئی بڑے آسپیٹس میں گئے وہاں بچے کے آپریشن کا خرچ چھے لاکھ روپے تھا لیکن غریب بچے کے زندگی پر بھاری پڑنے لگی شابان کے پتا زندگی بھر کی پوری کمائی جائدات بیچ بھی دیتے تو بھی چھہ لاکھ جمع نہیں کر پاتے اور اس مشکل وقت میں انہیں رائیپور کے ستی سائنس سنجیونی ہسپیٹس کے بارے پتا چلا پاکستان سے یہاں آئے اور یہاں ان کے بیٹے کے دل کی سرجری مخت میں ہو گئے ہم دو سال بکھتے رہے سکر جا کے علاج کیا اس نے بیجا کراچی کراچی گیا وہ پیراورت تھی ہمارے پاس تو کرنسی نہیں تھی ہم گریب آدمی تھے پھر ٹیم آئی شہدانی دربا سے ادھر سے ٹیم آئی ادھر سے میر پرماتل سے آئی تھی پھر اس نے بولا تو آنا ہے ہم نے بولا تو آنا آئی بچا ہمارے ٹھیک ہے ہم خوشے ہوئیں خوشے ہیں جو ہم کہتے ہیں وہ انڈیا پاکستان وہ جو ہے دوست ہو جائیں پھر ہم جو ہمارے بچے کو نئی زندگی ملیے ہم خوشے ہیں جس وقت پوشویں شابان علی کے پریبار سے بات کر رہے تھے اسی وقت وہاں پاکستان سے ایک اور بچہ علاج کیلئے آیا تھا اس کے پتا نے بھی کہا کہ پیسوں کی کمی کی وجہ سے وہ کراچی میں علاج نہیں کرا پا رہے تھے اس لئے انہوں نے یہاں آنے کا فیصلہ کیا اب ان کے بچے کو نئی زندگی مل گئی اس ہاؤسپٹل کی ایک اور خاصیت ہے یہاں بچوں کا صرف مفس علاج نہیں ہوتا بچوں کے ماتا پتا کے رکنے اور کھانے پینے کا انتظام بھی فری میں ہوتا اس کے لئے کوئی پیسہ نہیں لیا جاتا اس ہاؤسپٹل میں اپنے بچے کا علاج کرانے کے بعد بچے کے پریوار والے سماج سیوہ کو اپنا مشن بنا لیتے ہیں اس بات کا احساس آپ کو ننی سی بچی سنبردی کے ماتا پتا کی بات سن کر ہوگا سنبردی کو سنجیونی ہاؤسپٹل کے ڈاکٹر سے نئی زندگی دی سنبردی جب صرف سولہ دن کی تھی تب اس کے ہارٹ میں چھے ڈیٹیکٹ کیا گیا سنجیونی ہاؤسپٹل میں سفل آپریشن کے بعد اب یہ بچی بالکل فٹ ہے سنبردی کے ماتا پتا آج بھی اس پل کو یاد کر لیتے ہیں تو آنکھ میں ہاؤسو آ جاتے ہیں تو آج بھی میرے کو وہ دینی آد آنے کے بعد میری سرک گھاپتا ہے ہمارا گوڑیا کو کیسے بچا پایا ہم لوگوں نے لیکن پھر ڈاکٹر نے میرے بہت بول ہے کہ ہم تمہاری بچی کو کیسے بھی کر کے بچائیں گے اس دن ہم لوگوں کو رات کو پھر ہسپٹل لے کے اس کو کہے وہاں پہ اس کا آپریشن ہوا آپریشن ہونے کاریب ٹیڑھ بجے رات کو پھر کاریب ہونے دو بجے انہوں نے میرے کو بتائی کہ آپ کی گوڑیا کا آپریشن سیکسس ہوا پھر ہم لوگوں کو جان میں جانا ہے سر اور یہ علاج ہماری گوڑیا کے لیے ٹیمپوری علاج تھا وہ پھر اس کے دو مہنے کے بعد ہم لوگ نے اس کا چیک اپ کب کرائے پھر بول کہ نہیں اس کے اوپن سرجری کرانا ہی پڑے گا اس کا نس جو ہے آپس سے بلوک پھر چالو ہونے لگے ہیں وہ ماتر ٹو ایم ایم بھر بچا ہوا ہے اس کا اجازہ سے ڈیڑھ سو دو مہت تک سروائیب کری پھر اس کو وہاں سے ہمارا چیک اپ ہونے کے بعد دو بار چیک اپ کرائے تیسرا بار میں ہمارا ویٹنگ میں نمبر آیا پھر بیس تاری کو ہمارا بیس تاری کو پھر آپریشن ہوا ہے اس کا بیس چنوری کو نوزاد بچوں کو اس طرح کی بیماری دل میں چھید اس وقت ہو جاتا ہے جب وہ گرب میں ہوتے ہیں ہریانہ میں پانی پت کی پونم کے بچے کے ساتھ سے ایسا ہوا پونم جب پرگننٹ تھی تب ہی ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ ان کے ہونے والے بچے کے ہارٹ میں پرابلم ہے بچے کو جم دیا ہسپیٹل کے چکر کاٹ کر مابا تھک گئے ڈاکٹرز آپریشن کے لیے لاکھوں روپے کا خرچ بتا رہے تھے لیکن رائیپور کے اس ہسپیٹل میں یہ آپریشن ہو گیا اور وہ بھی مفت پچھلے چار سال میں تین ہزار بچوں کی سرجریز ہو چکی ہیں وہ بھی مفت اور اسی لئے یہاں کے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ان کے لیے یہ ایک مشن ہے لیکن ایسے اور ہسپیٹلز کی ضرورت ہے رائیپور کا ستھے سائن سنجیمی ہسپیٹل اپنے آپ نے اوٹھا ہے یہاں کوئی کیش کاؤنٹر نہیں ہے آنے والے کسی بچے کے ارجن سے فیس نہیں لی جاتی بچوں کے ماتا پتا کے رکنے کا انظام بھی فری ہوتا ہے اور سب کچھ چاریٹی سے ہوتا ہے ہمارا جو ہسپیٹال ہے شریف ستے سائن سنجیمی ہسپیٹل ہے تو یہ ایک چھوٹی سی پہل ہے اس بڑی سمسیا کو ٹریٹ کرنے کے لیے صال کرنے کے لیے بٹ یہ ٹپ آف آئیس برگ ہی ہے میں نے پہلے بتایا کاریب دو لاکھ بچے پیدا ہو رہے ہیں ہر سال اور پچھل دس سال دیکھیں گے تو جو بچے جیویت ہیں اس بیماری کے ساتھ تو ہر سال یہ پودھ ایڈ اپ ہوتا جا رہا ہے تو ہماری سوسائٹی میں اتنے زیادہ بچے ہیں کہ ایسے دو سو ہسپیٹال جو سال میں کم سے کم پندرہ سو آپریشن کریں جب ایسے ہوں گے تب جا کے ہم اس سمسیا پہ کابو کر پائیں گے تو ایسا تو ابھی ایک ہی ہے آپ کی نظر میں اور ہماری نظر میں علاج مفض ضرور ہے لیکن ہسپیٹل میں ہائیجین ہے سفائی ہے اور بہترین ہسپیٹل ہے آپ یہاں کیسے پہنچ سکتے ہیں یہ آپ کو بتاتے ہیں عمر ایسی نہیں کی سمجھ بائیں کہ کس مشکل سے اوپ رہے ہیں ہاں ماں باپ کے چہروں کا سکون ضرور بتا رہا ہے کہ کلیجے کے ٹکڑے کو دوسری زندگی ملنا کیا ہوتا ہے سو سے زیادہ بیٹ والے اس اسپتال میں اب تک تین ہزار سے زیادہ ایسے بچوں کو جیوندان مل چکا ہے اس ست کے سائنس انجیونی اسپتال میں دل کے آکار میں بنے اس اسپتال میں صرف اور صرف بچوں کے دل کا ہی علاج ہوتا ہے ہم یہ بھی مانتے کہ کیونکہ نشلک ہے quality ہے quality of care میں کوئی compromise نہیں ہونا چاہیے ہماری جیسے ہمارے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ seven star treatment ہو quality ہو cost effective ہو لیکن نشلک ہو نیا رائیپور میں قریب 30 اکڑ میں پہلے اس اسپتال میں علاج پانا بھی مشکل نہیں ہے سومبار سے شکربار کی بیچ صبح 8 بجے سے پہلے اسپتال پہنچنا ہوتا ہے یہاں موجود ایکسپرٹ ڈاکٹرز کی ٹیم بچے کا check-up کرتی ہے اور پھر بچے کی حالت دیکھ کر یہ تیہ کیا جاتا ہے کہ operation کب کرنا ہے اسپتال کی ڈاکٹروں سے صلاح لینے کے لیے گھر بیٹھے بچے کی ریپورٹ بھی انٹرنیٹ کے ذریعے ڈاکٹروں کے پاس بھیجی جا سکتی ہے اس اسپتال میں اب تک ہندوستان کے علاوہ پاکستان افغانستان شلنکہ نائجیریہ نیپال اور بانگلہ دیش سے بچے بھی علاج کے لیے آ چکے ہیں اگر آپ کسی غریب پریوار کے ایسے بچوں کو جانتے ہیں جس دل کی چھید ہیں پریشان ہیں تو اسے آپ رائیپور کے سرجینی ہسپتال کا پتہ دے سکتے ہیں اس ہسپتال کے بارے میں یا کے ڈاکٹرز کے بارے میں فیسلیٹیز کے بارے میں ایڈیا ٹی وی پر ایک سپیچل ریپورٹ ہم آپ کو دکھائیں گے کل شام ساڑھے چار بجے فیلال مجھے آپ سے اتنا کہنا ہے کہ جو ہسپتال بینا پیسہ لیے ہمارے بچوں کو نیا جیبن دیتا ہے تو ہم سب کا فرض ہے ایسا کام کرنے والوں کے ارسنبو مدد کریں اس ہسپتال کے ایک بڑی پرابلم ہے یہاں نرسز کی کمی ہے جس سے آپریشن کے بعد بچوں کی دیکھ بھال میں پریشانی ہوتی ہے اگر کوئی ایسی سنستہ ہے ایسے لوگ ہیں جو نرسز پروائیڈ کر سکتے ہیں انکریج کر سکتے ہیں انہیں با جانے کے لیے دونی آجانا جانئے